ہرے دوستو میں ہم دینیش کے ورہ چینل فائی ہندی پہ آپ کا سواگت ہے اچھی خبر یہ ہے کہ بینگلور میں ایک کمیونکیشن میوزیوم کھولا گیا ہے جی ہاں پوسٹل ڈپارٹمنٹ کے دوارا پوسٹ آفیس ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ رہے ہیں ہمیں پوسٹ آفیس سے بہت محبت رہی ہے ہم نے پتہ نہیں کتنے سالوں سال پوسٹ مین کا انتظار کیا ہے وہ چٹھیاں لاتے تھے مجھے یاد ہے جو میری نوکری کی پہلی چٹھی آئی تھی ہم پوسٹ مین کا روز انتظار کرتے تھے کہ پوسٹ مین ابھی آنے والا ہوگا چٹھی لے کے آئے گا کتنی فلموں کے اندر پوسٹ مین کے چٹھی آئی ہے چٹھی آئی ہے تو پوسٹ آفیس اور پوسٹ مین سے جو بھارت کا جو رومینس ہے بہت پرانا ہے بہت اہمیت ہے ہندوستان کو ایک کرنے میں پوسٹ آفیسز کی بہت بڑی بھومکہ رہی ہے پورے انڈیا کو جو جوڑا تھا پوسٹ آفیسز نے سب سے پہلے جوڑا تھا ریلویز بھی آئیں انہوں نے جوڑا سڑکے آئیں انہوں نے جوڑا لیکن پوسٹ آفیس اور ریلویز کا مہت تو سب سے زیادہ کی انڈیا کو انہوں نے ایک سوتر بھماندہ ہم سندیش ایک جگہ سے دوسری جگہ دے سکتے تھے قریب قریب سمجھئے کہ دو سو سال کی ہسٹری ہے پوسٹ آفیسز کی اور یہ ہسٹری اپنے آپ میں لیٹھ سو سے دوسو سال کے بیچ کی ہسٹری ہے تو یہ ہسٹری بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ہے اس ٹھے میں انڈیا بانگلہ دیش پاکستان تو ایک ہی تھا نیپال بھی قریب جوڑا ہوا تھا تو وہاں کا جو بھی جو سیٹ اپ تھا سارا کا سارا وہی سیٹ اپ تھا جو یہاں پر تھا تو ابھی جو بینگلور کے اندر میوزیوم روڈ میں ایک کمیونکیشن کا میوزیوم کھولا گیا سکس رومز کے اندر وہ اپنے آپ میں اچھمبت کرنے والا ایک بہت پلیزنٹ سرپرائز ہے میں ابھی تک دیکھ نہیں پایا ہوں لیکن ان کی جو ریپورٹس آئی ہیں بہت اچھی ہیں کیا کیا نہیں رکھا ہوئے اس کے اندر پچھلے دو سو سال ریٹھ سو سال کی ہسٹری ہے کہ اس کے اندر وہاں پرانے کیش بیگز رکھے ہوئے ہیں دلیوری مین کے فوٹوگرافز لگے ہوئے ہیں وہاں پہ میل رنر کی بیلٹ لگی ہوئی ہیں میل رنر یعنی کی اس نے پوست مین کو میل رنر کہا جاتا ہے میل مطلب آپ کی ڈاک تو میل رنر کہا جاتا تھا اور اس کے وہاں پہ آئیڈنٹی کارڈز ہیں پوست مین کے پرانی سائیکلے ہیں ڈیڑھ سو سال پرانی جو وہاں پہ رکھی ہیں جن کی اوپر جا کے شاہ چھٹھی دی جاتی تھی جادہ کر کے تو پوست مین یا میل رنر جو ہے پیدلی جایا کرتے تھے بہت بڑی بڑی لینٹرنز یعنی کی لالٹن بھی رکھی ہوئی ہیں جن کو لے کے وہ کئی کلومیٹر چلا کرتے تھے رات کبھی ہو جائے تو وہ لالٹن جلا کر آتے تھے اور اس کے علاوہ وہاں پہ جو آپ کے جو پوست مین ہوتے تھے یا میل رنر اس زمانے میں ان کو ایک سپیر دیا کرتے تھے ایک چاکو دیا کرتے تھے کیونکہ آبادی بہت کم تھی اور دیکھا جائے تو اس سمیں جنگلی جانور ہوتے تھے تو اس سے ڈر رہتا تھا تو ان کو چاکو دیا جاتا تھا تاکہ وہ اس چاکو سے اپنی رکشہ کر سکے اور جانوروں کو دور بھگا سکے بہت ڈیفرنٹ قسم کے وہاں پوست باکسز دکھائے ہیں الگ الگ شیپز کے دکھائے ہیں لال رنگ کا پوست آفیس پوری دنیا میں ملتا ہے آپ کو پتا ہے حالانکہ سٹی اورینٹیڈ اور بلیو اور گرین بھی آج کل مل جاتے ہیں لیکن لال رنگ کا جو پوست باکس ہے وہ دنیا سب جگہ اس کو جانتی ہے کہ ہاں یہ میل باکس ہے وہاں پہ حالانکہ ایک چھوٹا میوزیوم پہلے میسور میں تھا پوستر ٹریننگ سینٹر میں تھا لیکن یہ فل فلیش پہلی بار یہاں پہ آیا ہے انڈیا کا تو یہ بہت بڑی بات ہے ہماری جو رچ ہریٹیج ہے اس پورے سب کانٹینینٹ کی اس کو یہاں پہ شوک کیا گیا ہے حالانکہ جارہا ہے کہ یہ چیزیں وہاں کارناٹکہ کے آس پاس کے ایریا سے زیادہ ہیں لیکن ایک طرح سے یہ انڈیا کی ہسٹری کہتے ہیں اس انڈیا کو جس میں کی پورا ساؤت ایشیا تھا وہاں پہ پورانے انشن ٹائپ رائٹرز رکھے گئے ہیں جو کی شاید پچھلی صدی کے اندر پچھلی سے پچھلی صدی میں استعمال ہوتے تھے اٹھارہ سے کچھ میں مورسکورٹ کا ایکپمنٹس ہیں جس کے دورہ وہ شاید مورسکورٹ کے ایکپمنٹ اگر میں صحیح ہوں تو جس کے دورہ وہ تار بھیجے جاتے ہیں ٹک 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 کرتے تھے اور سے ایک سٹی سے دوسرے سٹی کے اندر تار بھیجے جاتے تھے ٹیلیگرام جس کو ہم کہتے ہیں تو وہ کیسے جایا کرتے تھے اور بیل ٹیلی فون اگر میں اس پہ کچھ گلت ہوں تو آپ مجھے کریکٹ ضرور کیجئے گا بیل کے پرانے ٹیلی فون رکھے ہوئے ہیں اٹھارہ سوک والے بہت سارے الیمنیٹیڈ فوٹوگرافز ہیں جس میں شیلی نگر میں فلوٹنگ ایک پوسٹ آفیس تھا اس کا فوٹوگراف ہے دنیا کا سب سے ہنچا پوسٹ آفیس ہکیم ہمارچل پردیش میں اس کے فوٹوگرافز ہیں اور ہندوستان کے کونے کونے سے لائے ہوئے جگہ کے جو فوٹوگرافز ہیں وہاں پہ لگائے گئے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ مدراز کیلکٹہ بینگلور بامبے اور بہت ساری جگہ کے ایک طرح سے آئی کیچر فریمز ہیں سارے کے سارے تو بڑی خوشی ہوتی دیکھ کے میں وہاں پہنچا نہیں ہوں لیکن میرے اندر بڑی جگہ سے ہے کہ جب بھی میں بینگلور جاؤں گا تو یہ میوزیم ضرور دیکھ کیا ہوں گا میں وہاں پہ جو فلاتلسٹ ہیں جو کی ٹکٹ سنگرہ کرتے ہیں تو اس کی جو سیریز کچھ لگی ہوئی ہے 1947 میں برث آف دہ نیشن کے نام سے ایک سیریز آئی تھی وہ ہے وہاں پر اس کے علاوہ لیٹریچر فیسٹیول سینما ہندوستانی کرناٹک میوزک پانچ تنترہ آرکیٹیکچر انڈین کلچر اس کے پر بہت سارے ڈاک ٹکٹیں آئیں ان کے سنگرہ بھی آپ کو وہاں پر ملیں گے وہاں پہ پر پرانے آپ کے ڈاک ٹکٹ چھے آنے کا گول گمبس کا دو پیسے کا بیدری ویر کا ستر پیسے کا ہمپی چیرٹ کا ڈاک ٹکٹ ہے پندر روپے کا سینڈل وڈ ہے سٹیمز کوویمپو کے اوپر ہیں آرکے نارائن اور گیان پیٹ پرسکار ویجیتاؤں کے اوپر جو لیٹریچر ملتا ہے اس کا وہاں پہ ورنگ کیا گیا دکھایا گیا ہے اس کے لئے وہاں 50 سیٹر کا ایک ہال بھی بنایا گیا ہے جہاں پہ پروجیکٹر سے بہت ساری ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک عجوبہ ہے جو دیکھا جائے تو کچھ اور جان کر یہ آپ کو دیتے ہیں کہ وہاں پہ پر پرانے فون کے جو موڈلز ہیں وہ ہیں اور یہ پورا کا پورا جو دیکھا جائے تو اس کو چھے پارٹس میں چھے رومز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے میوزیوم کو پہلا روم ہے سندیش تو سندیش جو ہے اس میں تین تیم ہیں برث آف دا نیشن ایک نیشن کے برث ہوتا ہے انین کلچر اور میسور آنچے یہ شاید میسور آنچل کے بارے میں بات ہوگا ہے دوسرا جو روم ہے اس میوزیوم کا وہ ہے سمپرک وہاں پہ جو ایگزیبیٹس ہیں جہاں پہ موڈس آف کممünکیشن آف یسٹر پرانے سالوں میں جو یوز ہوتے تھے موڈس کوڈ ہیں پیٹرومیکس لائٹس ہیں پرانے ٹائم میں لائٹ ہوتی تھی جگمت کرتی تھی پیٹرومیکس لائٹ اس کے اندر تو ابھی بھی کئی بار آپ کو دکان ہو پیٹرومیکس لائٹس نظر آ سکتی ہیں چھوٹے شہروں میں میل بام ڈیٹیکٹر یہ شاید انگریزوں نے ڈیڈیوز کیے تھے کہ کہیں کوئی ویدرور کر رہا ہوگا پتہ لگے گا اس پہ کوئی بام وغیرہ نہ بھیجتے ہیں بہت ساری سٹیمس ہیں سٹیل کے سیلز ہیں ایمپریسٹ ہیں آرمی پوسٹل یونی فارمس ہیں بہت ساری چیزیں ہیں تیسرا جو حصہ ہے تیسرا روم ہے سمپتہ یہاں پہ پرانی آرڈر بکس ہیں بیکس ہیں سارٹنگ کیسز ہیں چوتھا روم ہے سمباہنا تو یہاں پہ وی سیٹ کے اپریٹس ہیں جو پچھلی صدی کے اندر یوز کیے گئے تھے کممکیشن کے لیے جو ارلیسٹ پارٹ آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ ایک مارڈرن ڈے کممکیشن ہوتا تھا اس کے بعد ایک ہے سنگتھی سنگتھی پاتھا روم ہے یہاں پہ براس کے جو ویٹس ہیں رین کوٹس ہیں یہ ساری چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں اور چھٹا روم ہے وہاں پہ سنگرہ یہاں پہ جتنے بھی ڈاک ٹکٹوں سے سمندیت فریمز ہیں ان سب کو وہاں پہ لگایا گیا ہے تو وہاں پہ بہت سارے فرس ڈے کورس ہیں سٹیمز ہیں لیٹر باکسز الگ الگ قسم کے ہیں سٹیم کینسلیشن مشینز بھی ہیں وہاں پہ یہ سب چیزیں وہاں پہ لگائے گئی ہیں وہاں ہی پتایا گیا ہے کہ وہاں پہ انڈیا کی جو پہلی پوسٹل سٹیم تھی انہا 1854 میں ریلیس کی گئی تھی 1854 کا مطلب ہو گیا کہ یہ تو ڈیڑھ سو سال سے بھی زیادہ پرانی ہو گئی تو اس سے پہلے مجھے بھی پہلی پر پتا لگا کہ اس سے پہلے جو پوسٹل ہوتی تھی وہ کیش میں دی جاتی تھی کوئی سٹیمز نہیں ہوتی تھی تو آپ کو ڈاکیے کو پوسٹمین کو یہ دیا جاتا تھا اور کتری پکچریں بنی ہیں ڈاکیے کے اوپر تو ڈاکیا ڈاک لائیا ڈاکیا ڈاک لائیا تو یہ ایک جس بیلڈنگ کے اندر یہ میوزیم بنایا گیا ہے یہ بہت حیران کر دینے والی بات ہے کہ یہ ایک درہوڑین سٹائل آرکیٹیکچر ہے مینگلورین ٹائل کے ساتھ میں ہے اور یہ بیلڈنگ ہے 1804 کی یعنی کی 215 سال پرانی بیلڈنگ ہے ہیریٹیج بیلڈنگ ہے اس کو سرکشت کیا گیا ہے اور اس کو ریپیر کر کے ٹھیک کیا گیا ہے اس کو پریزرو کیا جا رہا ہے یہ ایک بہت بیوٹفول ایک مطلب اتنا سے ادھارن ہے کہ بیلڈنگ سٹی کے اندر کوئی بیلڈنگ 1804 کی یعنی کی 215 سال پرانی بیلڈنگ وہاں پہ ہے اور اس کو کنورٹ کیا گیا ہے گورنمنٹ میوزیوم کے اندر یہ پوسٹر میوزیوم میں کمیلکیشن میوزیوم میں بہت خوشی کی بات ہے ہم اپنے آپ کو پیچھے جا کے دیکھ سکتے کہ ہم کیسے تھے تو یہی پہ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے یہاں پہ ایک آرٹیسٹ ہے پال فرنانڈیز کارٹون مناتے ہیں ان کا وہاں پہ کارٹون لگا ہوا ہے آرٹیسٹ ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے سامنے ہی جو سنٹ جوسف سکول تھا اس پہ پڑتا تھا اور میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا تو میں نے ان بیلڈنگوں کو ڈرائن کے اندر میں نے بنانا شروع کیا ایک اور ویلنور ڈیپلومیٹ ہے پاسکل آلن نیزرات جنہوں نے میوزیم کا ادھگھاتن کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس جگہ سے بہت بار گزرا ہوں اور مجھے نہیں پتا کہ اس کو میوزیم روڈ کیوں کہا جاتا تھا لیکن اب مجھے اس کے امپورٹنس پتہ لگ رہا ہے کہ اسے میوزیم روڈ کیوں کہا جاتا ہے یہ اپنے نام کو ساکار کرتا ہے تو یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا ویلکم موو ہے بہت اچھا موو ہے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پوسٹل ڈپارٹمنٹ کا ایک میوزیم یہاں پہ آیا ہے آشاء ہے کہ انڈیا کے باقی شہر بھی اس کو ایمیلیٹ کریں گے بومبی ڈیلی کیلکٹا گوپال اندور جائپور یا احمد آباد رانچی اس کے علاوہ میں اگر اس پروگرام کو ہمارے نیپال کے بھائی بہن ہیں بانگلہ دیش کے پاکستان کے شریلنکا کے وہ دیکھ رہے ہیں تو بتائیے کیونکہ یہ جو ہسٹری ہے سارے انڈیا کی بیسکلی ہاں جو چیزیں زیادہ کرنے کے آئے ہیں تو آپ بتائیے اگر آپ کے کسی شہر میں ڈھاکہ میں یا اس کے آس پس کسی اور شہر میں کراچی میں لاہور میں کارٹمانڈو میں شریلنکا میں کہیں پہ اگر کوئی پوسٹل میوزیمز ہیں وہاں پہ تو اس کے بارے مجھے فیڈ بیک کالن میں ضرور بتائیے کہ ہمیں خوشی ہوگی ہمیں جان کے خوشی ہوگی کہ وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھا جاتھ پریزرو کیا جا رہا ہے تو یہ ہمارا گلوریس پاسٹ ہے یہ ہماری ہسٹری ہے اور میرے خیال سے یہ میوزیم بچوں کو بہت بچوں میں بہت لوگ پریے ہوگا بچوں کو پتہ لگے گا کیونکہ وہ ابھی موبائل فونس یوز کرتے ہیں تو ان کو پتہ لگے گا کہ ابھی کمیونکیشن جو بہت ایزی لگتا ہے پہلے کتنا مشکل تھا اور کیسے ہماری کیا کہتے ہیں کی کمیونکیشن کی جرنی تھی اس جرنی کو سمجھنے میں ان بچوں کو بہت مدد ملے گی تو مجھے امید ہے کہ زیادہ سے زیادہ سکولوں کے بچے وہاں پہ آئیں گے اور وہاں ان کو دیکھیں گے ایون جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ جائیں گے جب بھی موقع ملا اور باقی لوگ بھی جائیں ہندوستان کی جو گلوریس پاسٹ ہے ہسٹری ہے پوسٹل ہسٹری ہے کمیونکیشن ہسٹری ہے اسے جا کے ضرور دیکھیں شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ پرے رہنے کے لیے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا